دوستوں آج میں آپ کو عورتوں کی پانچ ایسی کمزوریاں بتاؤں گا جو آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ پانچ کمزوریاں تمہیں معلوم پڑ گئیں تو لڑکیاں تمہارے لیے پاگل ہو جائیں گی ہر عورت کی اپنی اپنی کمزوری ہوتی ہے لیکن یہ پانچ کمزوریاں سبھی محلاؤں میں سمان ہوتی ہے اور اگر یہ کمزوریاں نہ پتا ہو تو ایک مرد زندگی بھر ایک غلط فہمی میں رہتا ہے اور عورتوں کے لیے پاگل پن کرتا رہتا ہے اور اسے آسانی سے بھی کوئی لڑکی نہیں ملتی اور اگر قسمت سے کوئی مل بھی جائے تو کچھ سمجھ بعد اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تم ایک مرد ہونے کے ناتے جو بھی ایک عورت کے بارے میں سوچتے ہو تو شاید تم بھی بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہو اور وہ جاننا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری تمہارے لیے زندگی جینا ہے تو چلو بینا کسی دیری کے بات کرتے ہیں ان کمزوریوں کے بارے میں جو ہر عورت کے اندر ہوتی ہے اور یہ مرد کو پتا ہونی چاہیے نمبر ون عورتوں کو بھی مرد چاہیے ہوتا ہے جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف حوص کی بھوک ان کے اندر ہی ہے یا پھر صرف انہیں ہی عورتوں کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے بھگوان نے اگر دو الگ الگ جنڈر کے لوگوں کو بنایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی کارن ہوگا بس اسی کو سمجھ لو کی ہر عورت بھی مرد چاہتی ہے لیکن میں نے بات کی ہے ایک مرد کی مگر افسوس آج اس کلیوگ میں مردوں کے بھیش میں صرف بھیڑیے گھوم رہے ہیں اس لیے عورتوں کو بھی مرد سے چر ہوتی ہے اور اسی لیے وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ سنگل رہے کیوں کی غلط مرد کے چکر میں پڑھ کر وہ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی لیکن سائیکولوجی کے انسار ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی عزت کریں جو ان کو سمجھے جو ان کو سہمتی دیں اور ان کو سنبھالیں اگر ایسی مردانگی آپ کے اندر ہے تو پھر کوئی عورت آپ کو کبھی نہ نہیں چھوڑے گی نمبر ٹو عورت خوبصورتی نہیں دیکھتی ہے عورتیں تو خوبصورتی سے زیادہ دل کو دیکھتی ہے عورتوں میں مردوں جیسی سوچ نہیں ہوتی ہے ہاں ایک بار وہ ہینڈسوم لڑکے کو ضرور ٹھکرا دیں گی مگر جو دل کا اچھا ہے اسے کبھی نہیں ٹھکرا سکتی کیونکہ عورت کا دل کومل ہوتا ہے ان کے اندر اسیم پیار ہوتا ہے بس دیر ہے صرف اسے جگانے کی اور ایک بار اس کے دل میں کسی مرد کے لیے پیار جاگ گیا تو وہ اس پیار کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے آدمی دکھنے میں وہ کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ دل کا کالا ہوا تو کسی بھی حال میں وہ عورتوں کو پسند نہیں آئے گا اسی لیے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے سے زیادہ اپنے دل کو خوبصورت بنانا سیکھو یدی آپ کا دل خوبصورت ہے تو ہر عورت آپ کی اور آکرشت ہوگی نمبر تین عورتوں کو جیتا نہیں جا سکتا میں تمہاری ایک اور گلتفمی کو دور کرنا چاہتا ہوں عورتوں کو جیتا نہیں جا سکتا جی ہاں بالکل اگر تم یہ کر رہے ہو کہ تم پیسے کی طاقت سے یا گرور سے یا پھر کسی بھی طریقے سے عورت کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کر لوگے تو یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ سائیکولوجی کہتی ہے یدی عورت کسی مرد کے ساتھ رہ کر بھی خوش نہیں ہے جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی تو اسے وہ کیا دے گی اگر تم نے اس سے جبردستی لے بھی لیا تو وہ لینا یا نہ لینا سمان ہو جاتا ہے چاہے پھر اس کا جسم ہو یا کچھ اور وہیں دیکھا جائے اگر عورت اپنی مرضی سے دل سے کسی مرد کو چاہتی ہے تو وہ خوشی خوشی اسے سب کچھ دے گی جو شاید آج تک تمہیں بھی نہ دیا ہو اگر تم چاہتے ہو کی عورتیں تمہیں پسند کریں تو انہیں اپنے پیار اور وشواس سے ہی جیتو سائیکولوجی کے انسار اگر کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا یا پھر نہیں کرنا چاہتا تو چاہے تم کتنا بھی دم لگا لو اسے اپنا نہیں بنا پاؤگے نمبر چار ایموشن ہونا ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اگر کوئی مرد کی کمزوری پوچھے تو سچ بتاؤ ایک ہزار کمزوریاں ایک سیکنڈ میں سامنے آ جائیں گی لیکن بعد جب عورت کی آتی ہے تو پاسا الٹا پڑ جاتا ہے لیکن ہاں ایک ایسی کمزوری ہوتی ہے عورتوں میں جس کا فائدہ مرد بڑے اچھے سے اٹھاتے ہیں اور وہ کمزوری ہے ایموشن ہونا عورتیں بہت ایموشن ہوتی ہیں ان کا دل بہت ملائم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی سارے لیچر مرد ان کے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور بعد میں انہیں پھنسا کر برباد بھی کر دیتے ہیں سائیکولوجی کے انسار عورتیں ہر چیز پر کابو کر سکتی ہیں لیکن اپنے ایموشن پر نہیں وہ بھی اگر کسی مرد سے صدت والا پیار کرنے لگ جائے تو پھر انہیں بھی دنیا سے فرق نہیں پڑے گا وہ بھی مرد کی طرح ہی پیار میں پاگل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مردوں سے زیادہ ایموشن ہوتی ہے نمبر پانچ نوجوانوں سے وہ بھی آکرشت ہوتی ہے جس طرح تم ایک مرد ہو کر جوان لڑکیوں سے آکرشن محسوس کرتے ہو یا پھر اٹریکٹ ہوتے ہو ٹھیک اسی طرح نوجوانوں سے عورتیں بھی آکرشت ہوتی ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس آکرشن نوجوانوں سے آکرشت ہونا یا ہر عورت پر لاغو ہوتا ہے شاید وہ دکھاتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ انہیں کسی طرح کے آکرشن کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ بھی آکرشت ہوتی ہے جس مرد کا شریر اچھا ہو دماغ تیز ہو اور جس کا ایٹیٹیوڈ سندر ہو ایسے مرد سے عورتیں جلدی آکرشت ہوتی ہیں اس لیے اس گلت فہمی میں بلکل مت رہنا کہ صرف مردوں کو ہی آکرشن ہو سکتا ہے دوستوں سچ بتاؤں جو مرد عورت کو عزت دیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے صرف عزت دینے اور پیار جتانے سے ہی کسی عورت کے دل میں آپ اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا